موسیقی ازہر بلوچ کے پاس ایرانی پاسپورٹ تھا ہمارے پاس تو جو ہے وہ ثبوت موجود ہیں شواہد موجود ہیں تو دھمکی تو پاکستان کو دینی چاہیے تھی ایران کی دھمکی کا تو جواز ہی نہیں بنتا اس میں یہی تو ایک افسوس تاک بات ہے انڈیا کے خلاف ہمارے پاس بے پناہ ثبوت موجود اخوانستان کے اپنا وزیر کہہ رہا ہے کہ پچاس زیادہ شرگرد موجود ہیں اخوانستان میں ایران کے خلاف اگر آپ ازہر بلوچ کی سٹیٹمنٹس نکلوالے کلبوشن کی سٹیٹمنٹس انہیں کہیں زدہ جرد کر کے قومت کو کہیں دکھا دے عوام کو تو ایران نے ایسے بندوں کو ہمیشہ سپورٹ کیا جو پاکستان میں ساتشیں کرتے رہا اب یہ ان کی سرکاری پالیسی تھی یا چند لوگوں کی یہ پالیسی تھی یہ تو تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا یا یہ لوگ ڈسکلوز کریں گے اگر یہ دو نون بندے پکڑے جا چکے ہیں اور انہوں نے کنفیس کیا ہے اور کمزوری ہماری ہے کہ ہم نے اس چیز کو ایکسپائٹ نہیں کیا ہم نے آج تک کیا کلبوشن کے بارے میں ایران کا نام دیا ایران سے احتجاج کیا کہ اگر آپ کے ہاں یہ ٹریننگ لیتا رہا آپ کے ہاں کاروبر کرتا رہا تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہم جو اس معاملے کو ہائلائٹ نہیں کر سکے پوری دنیا کے معاملے میں کیا اس کی وجہ ہمارا وزیر خارجہ نہ ہونا ہے اچھا خالی بار بار میں یہ سنتا ہوں کہ ہمارے وزیر خارجہ نہ ہونا مجھے یہ بتائے ایک بندہ کیا وہ اتنا خودمختار ہوگا کہ حکومتی پالسیوں کے خلاف جائے گا کہ وہ حکومت اسے کہے گی کہ تم نے انڈیا کے خلاف بیان نہیں دینا تم نے ایران کے خلاف بیان نہیں دینا تم نے اخوانستان کے خلاف بیان نہیں دینا تم نے امریکہ خلاف بیان نہیں دینا یا جو بھی آپ کے اسرائیل کے خیال بیانی دینا کیا وہ دے گا آپ یہ جان لیجئے یہاں بزراء جو ہیں وہ باختیار تو سرے سے ہیں ہی نہیں وہ اپنے محکموں میں باختیار نہیں ہے وہ پرائیم سٹر کے پرنسپل سیکٹری کے ذاتی غلام ہیں ابھی پچھلے دنوں ایک وزیر نے یہ کہہ کے استیفہ دیا کہ میں پرنسپل سیکٹری کے ہاتھوں بہت بیسلی کر آ چکا مجھ میں مزید سکت نہیں یہ آپ نے پڑھ لیا اخباروں میں دیکھ لیا اس کا بیان پڑھ لیا اب اگر باقی لوگوں میں جرت نہیں وہ اپنے وزارت کے جھنڈے کو اپنی عزت پر قربان کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے عارف پر صاحب بٹالوی صاحب نے کہا کہ جو وزیر خارجہ ہے وہ ہونا یا نہ ہونا جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ وزیر خارجہ ہوتا تو یہ بات زدہ اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے ہائلائٹ ہوتی کیا کہیں گے لیکن جی وزارت خارجہ کے اوپر ایک سوالیہ نشان آ چکا ہے کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب خارجی معاملات میں کسی کی شراکت نہیں چاہتے اگر نہیں چاہتے تو کیوں نہیں چاہتے آخر کیا وجہ ہے یہ ایک قومی مسئلہ یہ قومی پالیسی ہے اس کی وضاحت ضرور ان کو کرنا چاہیے کیا ان کے پاس کوئی قابل فہم آدمی نہیں ہے پالیسی ان کی رہیں جو بھی ہیں لیکن ایک قابل فہم کوئی بندہ ان کے پاس موجود ہی نہیں تو یہ میں سمجھے تو اس کیوں پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں چاہتے کہ خارجی معاملات میں کوئی شراکت آ رہی ہو مشیر خارجہ تو ہے نا تو بات یہ ہے کہ پرٹوکول کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے پاس ذمہ داریاں تو نبھا رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ یہی سرطاج عزیز اگر دوہزار فندرہ میں الیکٹ ہو کر آ جاتے تو یہی وزیر خارجہ ہوتے تو آپ اس سے کیا بیانٹ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کیا فرق پڑ سکتا ہے مثلا یہ بھی ایک قیاس رہی ہے کہ وہ طارق فاطمی کی بھی ایک بلی دینے کے لیے جا رہے ہیں رہو تحسین کے حوالے سے بھی کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر خارجہ کو ہوتا ان کو تو برطرف کر دیا ہے اگر ہوتا ہے وزیر خارجہ تو وہ اپنی مثلا اس عداد کو یعنی کے لے کر کوئی سیلف رسپیکٹ بھی تو ہوتی ہے نا لیکن میں یہ سمجھوں گا کہ کیا وجہ کیا ہے دیکھیں یہ بحث کر رہے ہیں یا آرے صاحب میں ایک تھوڑے چیزات کرا دوں تارق فاطمی کا سرطا جزیز کے ساتھ ایک پھر میں عزیز کرتا ہوں ایک وزیر اطلاعات بچارہ جو سینیٹر بھی ہے اس کو برخواست کر دیا گیا یہ اس سے رضائن لے لیا کیا اس نے اس پہ احتجاج کیا ان کا کوئی پارٹی کا اگر آپ کو یاد ہو تو اسلور امان جو ٹوبا ٹیک سنگھ سے امینے نے ہے اس کو کیا بھرے جلاس میں پرائنسٹر صاحب نے ڈانڈ نہیں دیا تھا اور اس سے آگے جواب یہ دیا تھا میں کوئی سکول کا بچا نہیں ہوں اور آپ ٹیچر نہیں ہیں لیکن اس میں جرت تھی اس کے پیچھے اسی ایمینے ہیں جو اس گروپ کے ایمینے تب بول سکتا ہے ورنہ بچارہ میں کس میں جرت ہے آپ یہ تو مو پہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے صدقے آپ ایمینے یا سینیٹر بیٹھے ہیں آپ کی کیا حیثیت ہے یہ آپ ان کے اجلاسوں میں شرکت تو کر کے دیکھیں یا جو اجلاسوں میں جاتے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں ایک ایمینے کو ایک منسٹر کو بچارے کو آپ کی بات سے میں مدفق ہوں وزیر کی شکل دیکھنی نصیب نہیں ہوتی میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آخر کیا بجا کیا ہے کہ وزارت خارجہ میں یہ ایک سوال مہد بیسے ایک شہری یہ جو ریاست ہے یہ کسی کی لیمٹیڈ فرم نہیں ہے یہ لیمٹیڈ فرم نہیں ہے یہ ایک قوم کی امانت ہے جو چیف اگزیکٹیو ہے ان کے پاس یہ بحثیت امانت موجود ہے اس کے حوالے سے اب یہ ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے میں یہ سمجھوں گا اب یہ ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے ایک تو محاشی دیسک گردی ہے جو پنامہ کی شکل میں یہاں پر دردش کر لی ہے اور ایک ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے یہ جو معاملہ جتنے ایک ساری ایک سوئی کے ساتھ کٹھے ہو گئے ہیں اور اس کی ٹائمیں جو پہلے بھی سان بٹالو صاحب نے کہا میں بھی اسے متفق ہوں کہ اس کی ٹائمیں بڑی عجیب و غریب سی ہے کہ ابھی سجن جنڈال صاحب آئے سجن جنڈال صاحب کے پاس جانے کے بعد ایک دم سے کیا ہوا نہیں ہوا لیکن یہ ضرور ہے کہ ان حالات میں میں یہ سمجھوں گا کہ اب بھی پاکستان کے پاس ایک مکمل پالیسی ہونی چاہیے برادرانے اور ہم سایہ اسلامی موالا کے ان کے لیے بھی اور ایک مکمل وزیر خارجہ ازاد جو ہونا چاہیے وہ ضرور ہونا چاہیے اور اسے بہت سایہ تبدیلی آئے گی اور یہ میں ایک بات پھر آپ کے دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا وزیراعظم صاحب کو ضرور جواب دینا چاہیے کہ وہ خارجی امور میں کس کی شراکت کیوں نہیں چاہتے احسان بٹالی صاحب اویس لغاری کا بیان آیا کہ قومی اسیمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس کے دوران ان کا بیان تھا کہ غیر پاکستانی کی بجائے ایک پاکستانی کے ہاتھ اس اتحاد کی قیادت ملک کے لیے سود مند رہے گی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان چند موقعوں میں سے ایک موقع ہے کہ جب جو فرقہ واریت کی بنیاد پر قتل و غارت ہے یا جو فسادات ہیں ان کو ختم کرنے کا ایک موقع ہے اور ایک کوشش کی جا سکتی ہے یقینی طور پر اور یہ کوشش آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں یہ جب بھی نیت نیک ہوگی تو یہ کوشش کہ ہونی چاہیے لیکن اب جب جنرل رہیت شریف جو ہے اسلامی فوجی اتحاد کی سربراہی کرنے جا رہے ہیں اس سے میں نے اس کیا نا یہ کوشش کرنی چاہیے ہونی چاہیے اور یہ کوشش اگر خلوصی نیت کے ساتھ کی جائے تو انشاءاللہ کام جاب ہوگی لیکن یہاں میں ایک بہت بہت اہم بات کرنی چاہ رہا ہوں کاش وہ کسی کو سمجھ آ جائے اس مان جو تشویشناک بات ہے جو پاکستان کے لیے تشویشناک نہیں خوفناک بات ہے بھیانک بات ہے آرمی کو ہر صورت ڈیگریڈ کرنے کے لیے ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے اس پہ چاروں طرف سے پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے اور اس میں فارن طاقتیں بھی شامل ہیں اس میں ہمارے اپنے لوگ بھی شامل ہیں ڈان لیک آپ کے سامنے ہے جو جو ہوا وہ پبلی کے سامنے بھی آ گیا آرمی کے سامنے بھی آ گیا اس سے پہلے حسینہ کانی کی کوشش تھی اس سے پہلے رحمان ملک کی کوشش تھی اور اب غیر ملکی طاقتوں نے مل کے یہ راگل آپ تنشو کر دیا ہے تاکہ پاکستان آرمی پہ پریشر بلڈ کیا جائے لیکن میں انہیں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر سپاہی جب فوج جائن کرتا ہے تو اس کی ایک واحد خواہش ہوتی ہے شہادت شہادت اور شہادت یہ یاد رکھے گا ہمارا ہر سپاہی اپنی جان دے دے گا اپنے ملک کی عزت اب روپے آنچ نہیں آنے دے گا سرحدوں کی حفاظت جو ہے وہ تو ہر فوجی کی ذمہ داری ہے اور وہ انہیں بخوبی نباتے ہیں لیکن جو مارشل لوہ ہے اس کو مارشل لوہ سے جو ہے وہ ہماری جو غیر ملکی طاقتیں ہیں یا جو دوسرے ممالک ہیں وہ ان کو اختلاف مارشل لوہ سے ہوتا ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں اس میں کون چاہتے ہیں مارشل لگے لیکن مجھے یہ پتہ ہیں کہ جب سیاسد نہ آکے ملک چلا ہی نہ سکیں سوائل لوٹ کسوٹ کے اور کچھ نہ ہو کیا آپ کے پرائیم مستر کا پرسوں کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ ملک میں بے تہاشا کرپشن ہے بھئی یہ کرپشن تو آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں چیم منسٹر کیوں بیٹھا ہوا ہے دوسرے صوبوں کی چیم منسٹر کیوں بیٹھے ہیں سمجھیں کیوں چل نہیں ہیں آپ کا پرائیم اسے تصنیم کر رہے ہیں کہ ملک میں بے پناہ کرپشن ہے لیکن آپ کرپشن بھی توجہ دیں گے تو منصوبے رک جائیں گے انہیں یہ نہیں پتا منصوبوں میں بھی بے پناہ کرپشن ہے تو جو منصوبے بنانا چاہ رہے ہیں اس میں بھی کرپشن ہے کہ آپ کو یہ بھول گئی ہیں کہ ملتان روڈ پہ جو پلر کھڑے کے یہ جا رہے ہیں اگر اس کی انچائی بائیس فورٹ تھی تو ٹھیکے دار صاحب نے وہ بیس فورٹ پہ بنا کے چھوڑ دیا دو فورٹ وہ بھی کھا گیا تھا اس میں جو اربوں روپے کی کرپشن ہے آپ کہاں کہاں کس کس چیز کرویں گی یہ یہ یہاں سب سے بڑا مصدہ سب سے بڑا مصدہ کرپشن کرپشن اور کرپشن ہے جب تک اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا تو مارشاللہ آتا رہے گا مارشاللہ کے زورت بھرتی رہے گی پبلک کہ جب سنے نہیں جائے گی کوئی سحاصلہ نہیں سنے گا سحاصلہ اپنے 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 خلقوں میں سب میکسیمم جو چاہیں گے کہ یہاں سے لوٹ مارک کر سکوں وہ کرتے رہیں پھر مجھے بتائیں کہ درباروں پہ جائیں مزاروں پہ جائیں اولیاء کے پاس جائیں وہاں بھی وہاں بھی دکاندری ہیں اگر اولیاء کو تلاش کریں تو وہ بھی کوئی نہیں ملتا وہاں بھی دکاندری جل رہی ہیں آریف پرٹ صاحب مجھے بتائیں کس کے پاس جائیں وہ پینامہ کیس پر جو جہاں جی آئی ٹی تشکیل دی جا چکی ہے اس کا اجلاس بھی ہو گیا ہے تحقیقات کو آگے بڑھانے پر غور بھی کیا جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بیس دن ہو گئے اس فیصلے کو آئے ہوئے بیس دن گزر گئے اور اب جو ہے وہ جی آئی ٹی بن چکی ہے اور پہلا اجلاس بھی ہو گیا ہے تو اب ساٹھ دنوں کے اندر جو فیصلہ ایک سال کے اندر نہیں ہو سکا وہ ساٹھ دنوں کے اندر کیسے ہو پائے گا وہ تحقیقات جو ہیں وہ ساٹھ دنوں کے اندر complete مکمل ہو پائیں گی میں آپ کے سوال سے پہلے چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ڈکٹیٹرشپ چاہے فوجی آمد کی ہو یا سیولین ڈکٹیٹر جو آتے ہیں ان کی ہو یہ سیم لی ہے کیا آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت مجودہ حالات میں سیولین سپرمیسی ہے کہ ہمارے ادارے ازاد ہیں میں یہ سمجھوں گا ان کا حالات جو مجودہ حالات ہیں یہ مارشلہ کے جو نام لیتے ہیں نا ڈکٹیٹرشپ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں یہ جو سیول ڈکٹیٹرشپ مجود ہیں یہاں پر وہ تو کسی کو بات کر دیں نہیں دیتے وہ تو کسی کی بات کو پسند دیں نہیں کرتے وہ تو پھر بھی کسی نہ کسی حوالے سے جانے کے لیے آتے ہیں یہ تو جانے کے لیے دیکھیں اتنا برای الیگیشن اگر وزیراعظم کی ذات کی اوپر لگا تو بحث گیا کہ مورل آٹھارٹی ان کو چاہیے تھا کہ وہ اگر شفاف کیے چاہتے تھے اگر ان کو پتا ان کا دامن صاف ہے تو ان کو رزائن کر دینا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو نہیں باکہ پوری دنیا وہ یہ میسی جاتا ہے کہ یہاں جمہوریت مضبوطہ اور ایک شخص نے اپنے آپ کو تساکلی پیش کیا اگر وہ شفاف ہوتے تو واپس آ جاتے قوم کا سر بلند ہوتا کہ ہمارا جو دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے وہ قوم کا نمائندہ ہوتا ہے یعنی کہ قوم کی نمائندہ جو سربراہی اگر اپنی برائی کے لیے ڈٹ جائے تو وہ قوم کی کیا مثلا تربیت کرے گا نہیں بات ہے جی ایٹی کے حوالے سے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ جو پنامہ کا جو فیصلہ ہے یہ یہاں کا پیدا کردہ نہیں ہے یہ انٹرنیشنل جنرلیسٹ انویسٹیگیشن کونسل نے چند نہیں بلکہ بے شمار جو کہ قرب لوگ تھے ان کے لیے ایک ڈاکومنٹیشن کے ساتھ نہ کہ زبانی اس میں تو ہمارے جو وزیراعظم ہیں ان کا بھی نام نہیں ہے ان کے جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے بچوں کے نام سے بھی وہ صرف منی ٹریل جو ہے وہ وضاحت تلق ہے نیلسن نیکسول آج بھی اس کے اوپر میں سمجھوں گا کہ کوئی جواب نہیں آیا بلکہ کتری خط بھی جواب جو تھا وہ اس کے لیے جو کورٹ میں موجود ہے بلکہ جیٹی کے حوالے سے میں سمجھوں گا کہ اگر عدالت مسئلہ جو ہمارے انہوں نے پر جج ساپی جو ججمنٹ ہے اور ان کی روشنی میں یہ چلتی رہی ہے اور اس کو میڈیا کو کورج دینے کے لیے ضرور جو انہوں نے کہا تھا پرسیڈنگ اس پر ضرور لانا چاہیے اللہ کرے اللہ کرے کہ بیس دن گزر جانے کے بعد بھی پندہ دن میں انہوں نے رپورٹ کرنی ہے اب جب تک پہلی رپورٹ نہیں آتی تب تک یہ قوم جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتی احسان برٹالوی صاحب ساٹھ دن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کافی ہوں گے تحقیقات کے لیے یا پھر اگر ساٹھ دنوں میں بھی یہ تحقیقات مکمل نہیں ہو سکتی تو کیا اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا عزمان ساٹھ دن تو بہت زیادہ ہیں کیونکہ میجر تحقیقات تو ہو چکی جو پروف انہوں دینے تھے وہ دے چکے دونوں پارٹیاں اور وہ پروف ججوں کے پانچ ججوں کا متفقہ فیصلہ انہوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا جو قطری حد میجر پروف وہ تھا قطری حد ریجیکٹ ہو چکا اب میں چونکہ کامکل آدمی ہوں اس سے میری سمجھ سے اوپر ہے کہ اس کے بعد تحقیقات کے ضرورت کیا تھی اگر تحقیقات کرنی ہیں تو انہیں معاشی ماہرین کی خدمات لینی چاہیے لیکن انہیں یہ بند کمروں میں بٹھا دیں انہیں کہ آپ یہ سارے ڈاکومنٹ چیک کر کے آپ اٹھیں گے جب یہ ڈاکومنٹ چیک کر لیں گے یہ نہیں کہ آج ایک بندہ جارہا ہے جی میں امریکہ جارہا ہوں بیس دن کے لیے واپس آنگا تو یہ اجلاس ہوگا اس طرح کا ڈراما چل کے تو یہ کوشش ہوگی ان کی کہ یہ بات الیکشن تک پہنچا دیں تاکہ الیکشن سے پہلے پر اس چیز کا فیصہ نہ ہونے پائے اور یہی بڑا ٹارگٹ ہے اسی پہ عمل ہونے جا رہا ہے یہاں ضرورت عدالت عظمہ کو اس پہ بہت ویجلنٹ رہ کے اس کے بارے میں جی ای ٹی کو واضح طور پر کہتا ہے کہ جو ٹائم دیا ہے ٹائم فریم ہے آپ کے پاس ڈاکٹر شویب سڑل موجود ہے وائٹ کالر کرائم کا اس سے بہتر تحقیقاتی تحقیق کا بندہ پوری دنیا میں اس وقت نہیں ہے جاپان اس کی خدمت لے رہا ہے یو اینو اس کی خدمت لے رہا ہے امریکہ اس کی خدمت لے رہا ہے تو کیا ہم ہی رہے گئے ہیں کہ اس کو استعمال نہ کریں اس طرح میں آپ کو بتایا تھا ایک نئیم بابر یہاں ہے ایڈیشنر کمیشنر انکم بڑکس آلہور کا وائٹ کالر کرائم کا ماہر ہے ازر سندیم آئی جی پنجاب رہا ہے وائٹ کالر کرائم یہ پی ایج ڈی ہے پاکستان کے چارٹر کاؤنٹر سر ابھی جو جی آئی ٹی بنی ہے وہ آپ اس سے مطمئن ہیں میں انہیں یہ وہ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں جو میں نے ان کے بارے پڑا صاف ستھے لوگ ہیں پاکستان کے بہترین دماغ ہیں اور ہم اللہ کے گھر سے یہ توکو رکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ جان کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ہم اگر غلط فیصلہ دیں گے تو بائیس کروڑ یہ عوام ہمارا گربان اللہ کے سامنے پکڑیں گے یہ سوچ کیوں نے فیصلہ دینا ہے اور دینا چاہیے صحیح ڈان لیکس کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک ریپورٹ منظر عام پر نہیں آئی ہے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ مکمل ہمارے سامنے نہیں آئے یہاں بھی میرا بڑا ایک بڑا سادہ سا سوال ہے کہ کیا یہ کوئی ایسا بڑا مستہ ہے جس کا پتہ نہیں چل رہا کیا وہ بارہ ٹیلی فوکال جو ٹریس ہوئی تھی وہ وہ پروف نہیں ہے کیا جو سل اس کو تو بنیاد بنا کے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ بہت طرف بھی کیا گیا وہ کون سے ان کا بچارہ تعلق کی کوئی نہیں آپ نے فاطمی کا بیان بھی پڑھ لیا آپ نے راہو تحسین کا بھی پڑھ لیا کہ میں کوٹ میں جا رہا ہوں ان کا تو تعلق کی کوئی نہیں تھا یہ تو خبر ہی بالا بالا بھیجی گئی تھی وہ تو یہ کہتے ہیں کسی شخص کو پائے گئے تھے کہ یہ ایک اچھی خبر ہے اور اس سے بہت سارے جو چہرے ہیں وہ سامنے آئیں گے وہ ممکن ہے اس محفل میں کہہ دیا گیا جس محفل میں ساری بات تھی کیونکہ ان کی بیگم صاحب اپن انجیو کی ایک صدر ہے جنہوں نے ایک سی ڈی اے کا پلارٹ سستے داموں کیسے کو دے دیا اس کا فائدہ لیا اور جاپان سے انڈیا نمبیسی سے دوسرے سے وہ ڈالروں میں پیسے لیتی ہیں اس انجیوز کے لیے تو ظاہر ان کے اپنے انٹرسٹ ہے لیکن اس کے باوجود فاطمی صاحب نے یہ بات میں جب ان سے رضائن لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس میں ہوئی نہیں اور میں اس کے بارے میں تو عدالت جانے کا بھی فیصلہ کر چکا ہوں تو مجھے بتائیے کہ اس کے بات کو گنجاش رہتی ہے جب ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ڈیجیٹل ایویڈنس ہے ٹیلی فونوں کی وہ موجود ہے تو ہمیں کونسا پروف چاہیے یہی صرف یہی ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں جو غلط لوگوں نے غلط ذہنوں نے ہر جگہ استعمال کیے اور میں اسی سے ڈر رہا ہوں کہ یہ پاناما لیکس میں بھی یہی ڈیلینگ ٹیکٹکس کرتے کرتے الیکشن گزر جائیں گے اور اس کے بعد عوام اس چیز کو بھول جائیں گے آج بھی دیکھ لیں کہ عوام میں وہ جوش و جذبہ نہیں رہ گیا جو پہلے کبھی تھا اس فیصلے کے بعد سے آہستہ 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 عوام کا حافظہ کمزور ہوتا ہے اگر آپ لوگ میڈیا کے ذریعے انہیں یاد نہ کروائیں تو یقین جانے وہ شاید دو مہنے میں بھولی جائیں گے ایسے سر دہشت گردی کے حوالے سے نیمہ کے شور نے سوال کیا تھا قومی اسیمبلی کی جو قائمہ کا میٹی تھی اس کے اجلاس میں کہ دہشت گردی کی تاریف کیا ہوگی کیونکہ جسے سعودی عرب جسے ایران عالم سمجھتا ہے سعودی عرب اسے دہشت گرد کرا دیتا ہے تو ایسے میں دہشت گردی کی جو تاریف ہے وہ کیا ہوگی دہشت گردی کا تو ایک بڑا سمپل سا تاریف اٹھارہ سو ستاوند کا ہم اسے جنگیہ زادی کہتے ہیں انگرمالے اسے آج تک دہشت گردی کہتے ہیں غزر کہتے ہیں ہر ملک میں اگر ایک انقلاب ہے ناکام ہو گیا تو غداری کلائے گی کامیاب ہو گیا تو وہ حکومت کے خلاف ایک بہترین کیس بن جاتا ہے یہ ہر دہشت گردی کی تاریف ہر ملک نے ہر موقع پہ اپنے مفاد کے مطابق کی ہے لیکن اوورال جو اوورال جو بات ہے وہ یہ میں سمجھتا ہوں اس کی اس سے بہتر تاریف کوئی نہیں ہو سکتی کہ جو بندہ اپنے ملک اپنے عوام اپنے فائنانشل کرائم اپنے لوگوں کے بہترین قومی مفاد کے خلاف کام کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے میں تو اس کی دہشت گردی یوں کروں گا باقی پی ٹی آئی بیٹھے ہیں انہیں پتا کہ دہشت گرد کیا ہوتا ہے یہ بتا دے مجھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خطے میں امن کے لیے دہشت گردی کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے میں نہیں سمجھتا تھا اگر دہشت گردی اگر اس پار ہوتی ہے تو ہم اس کو دہشت گردی کہتے ہیں دوسرے پار ہوتی ہے چاہے وہ آپ کسی دوسرے ممالک کے حوالے سے کر لیں جیسے ابھی ہم نے ایران کا ذکر کیا کہ کلبوشن جادیو پکڑا گیا اوزیر بلوچ کے پاس جو ہے ایرانی پاسپورٹ تھا تو اس طرح کے واقعات مطلب ان کے لیے جو ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے لیکن وہ ہمارے لیے وہ دہشت گردی کر رہے ہیں یہ ان کے یہاں پر دہشت گردی کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر دہشت گردی اس پار ہے یا اس پار ہے تو وہ دہشت گردی ہی ہونی چاہیے میری آپ سٹیٹمنٹ پر گوھر کر لیں میں نے کہا تھا جو ملک عوام معاشیات اور انٹرنیشن فادہ کے خلاف جس سے کسی دوسرے کو زور پہنچتا ہو تکلیف پہنچتی ہو وہ ملک ہو یا شخص ہو ادارہ ہو یا کچھ بھی ہو وہ دہشت گردی ہی ہے اب ایران سے کیا آپ یہ پوچھتے ہیں کہ قابل ہیں کہ عزیر بلوچ کو پاسپورٹ کیا پاکستان نے جاری کروایا تھا کیا کلبوشن کو نام جو حسین وارکہ نام دیا گیا تھا وہ پاکستان نے دیا تھا کیا وہاں جو سٹور بنا کے یہ ان کی وہاں دکان دری یا سٹور چھاتا رہا وہ پاکستان نے کھول کے دیا ہوا تھا لیکن جب ہماری اپنی حکومت یہ چیزیں نہیں اٹھائے گی یہ سامنے انٹرنیشن میڈیا پہ نہیں لائے گی انٹرنیشن فورم پہ نہیں رکھے گی اور اس ملک کے سامنے یہ پیپر کے صورت میں ان کے سامنے ٹیول پہ رکھے دست بستہ عرض نہیں کرے گی کہ جناب آپ کے ملک میں یہ سید یہ دہشت گردی ہمارے ملک میں ہو رہی ہے ہوتی رہی ہے ذرا اس پہ بھی غور فرمالے تو پھر وہ دہشت گردی جاری رہے گی کیونکہ کمزور 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 ہمیشہ اور جو ملک کے مفاد میں نہیں ہو وہ ہمیشہ کمزور ہی رہتا ہے کمزور ہمیشہ بڑے کا طاقتوار کا انشانہ بنا اور اس طرح کمزور ملک بھی طاقتوار کا انشانہ بنا کمزور لیڈر ہمیشہ ملک کی بربادی کا باعث بنے گی اب اس سے زیادہ مجھے بتائیں کہ آپ دہشت گردی کے کون سی تعریف جانا چاہتی ہیں اس کے لیے تو ایک پروگرام بڑھکے لمبا ہے اس کے لیے بھی کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ میں بس اتنا ضرور کوں گا آپ کو کمزور کی بات کی انہوں نے کہ ہمارے ہمیں ایک مزاج ہے جو حکمرانیت کی شکل میں سمجھتا ہے کہ یہ جو قوم جو عوام ہے یہ کیرے مکوڑے ہیں اور ان کو ان کو لوٹنا ان کی مسائل کو اپنا رکھنا ان کا حق ہے یا تو ان کا مزاج بدل جائے وہ سمجھے کہ ہم منصب کے حوالے سے خدا کو جواب دے ہیں یا پر خدا کی حاکمیت ہے اور یقینات وہ جو اس وقت ان کے پاس اپنا قوم کے لیے کرنے کے لیے جو وسائلیں ان کو تقسیم کر دیں یا پھر ایک عوام کا مزاج ہے جو شروع سے اپنے آپ کو کسی تقدیر کے نام پر اپنے بچے کو مرتوہ دیکھتے ہیں زہر دے دیتے ہیں اپنے بچے کو بیماروں کو دیکھتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں یہ تقدیر کا عمل ہے جس لیے وہ خموش ہے یا ان کا مزاج بدل جائے یعنی جس کا مزاج بدلے گا بہت شکریہ آپ کی عابد کا ناظرین خطے میں امن کے لیے دہشتگردی کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دہشتگردی سرحد کے اس پار ہو یا اس پار دہشتگردی دہشتگردی ہی ہے پروگرام حقائق سے اپنی مزمان عزمہ خان رومی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر موسیقی